بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیو سٹوڈنٹس السلام علیکم اوکسور برامر سکول کی طرف سے ہماری اردو کی آن لائن گلاس میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پیارے بچوں آج ہم شروع کریں گے اردو کا گلدستہ تیسرا ایڈیشن گلے لالا پانچ فی جماعت کے لئے جس کی رائٹر ہے فوزیا احسان فاروقی صاحبہ پیارے بچوں آپ لوگ اپنی کتاب کا صفحہ نمبر دو کھولیں صفحہ نمبر دو کے اوپر سب سے پہلے جو نظم ہے اس کا نام ہے خدا کی شکر گزاری تو اس نظم میں اللہ تعالیٰ کی دیوئی ان تمام نمدوں کا ذکر ہے جو ہم استعمال کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں اور اس کے شاعر کا نام ہے محمد حسین آزاد تو بچوں اس کی پڑھائی شروع کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو اس کی ٹرانسلیشن بھی بتاؤں گی آپ نے اپنے ساتھ ایک پینسل لکھنی ہے جس سے آپ ڈیفیکل ورڈز کو جو مشکل الفاظ ہیں ان کو آپ نے انڈرلائن کرنا ہے انایت کا اس کی بیان کیا کریں عجب نعمتیں اس نے بخشی ہمیں انایت ہوتا ہے مہربانی کرنا کسی کے اوپر تو یہاں پہ شاعر ہمیں یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہم پر اتنی مہربانیاں کی ہیں ہمیں عجیب طرح کے نعمتیں آتا کی ہیں ہمیں بخشی ہیں ہم ان کے لئے کیا بیان کریں یعنی کہ ہم ہم کیسے شکریہ دا کریں اللہ تعالیٰ کی دیویں نعمتوں کا زمین اپنے بندوں کے رہنے کو دی ہوا سانس لینے کی خاطر ملی یعنی کہ زمین جو ہے وہ بندوں کے رہنے کے لئے بنائی اور سانس لینے کے لئے ہمیں ہوا بھی میسر ہے بوجانے کو پیاس ان کی پانی دیا پکانے کو دی آگ اس نے بنا یعنی کہ اگر پانی نہ ہوتا تو ہم صرف کھانا کھاتے رہتے تو وہ حضم نہ ہوتا اور ہمیں بہت سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا تو پیارے بچوں زندگی میں پانی کی بھی بہت بڑی اہمیت ہے اور پھر آپ کو پتا ہے کہ دنیا میں تین حصے پانی ہے اور ایک حصہ صرف خوشکی ہے پانی کی بھی ہماری لائف میں بہت زیادہ اہمیت ہے ہر کام جو ہے وہ پانی سے منسلک ہے اور پکانے کو دی آگ اس نے بنا جب اللہ تعالیٰ نے اتنا فود ہمارے لئے بنا لیا اگر اس کے لئے آگ نہ پیدا کی ہوتی تو ہم اس کو کس طریقے سے بناتے اناج اپنی رحمت سے پیدا کیا جسے کھا کے جیتا ہے چھوٹا بڑا اپنی رحمت سے ہمارے لئے گلہ گندم چاول دالیں یہ سب چیزیں پیدا کی جن کو کھا کر انسان سربائیف کرتا ہے جیتا ہے کیونکہ اگر آپ ایک دن بھی کھانا نہیں کھاتے تو آپ کو بہت زیادہ بیکنس ہو جاتی ہے آپ کھائے پیے بغیر نہیں رہ سکتے یعنی کہ ابھی تو رمضان ہے اور رمضان میں تو آپ سہری کرتے ہیں سہری کے بعد آپ افتاری پورے دن کے بعد آپ افتاری کرتے ہیں پیٹ بھر کے کھانا کھاتے ہیں پانی پیتے ہیں پھر فریش ہو جاتے ہیں لیکن اگر آپ کو صبح سے شام شام سے صبح تک کچھ بھی کھانے کو نہ ملے نہ پانی نہ کھانا تو آپ کے لئے سربائیف کرنا مشکل ہو جاتا ہے آپ کے لئے کام کرنا مشکل ہو جاتا ہے اور مسلسل ایسا چلتا رہے تو پھر انسان کی بوڈی میں سے جان بلکل ختم ہو جاتی ہے کہیں پھول ہیں سونگنے کے لئے کہیں اس نے کھانے کو میبے دی ہے پھول جو بعض اوقات پھول تو ایسے سب کو ہی پسند ہوتے ہیں لیکن سونگنے کے لئے پھول دی ہے کچھ پھولوں کی خوشبو انسان کو بہت زیادہ پسند ہوتی ہے بہت زیادہ موتر کرتی ہے اور ہماری کوش ہوتی ہے کہ ہم ان کو اپنے گارڈن میں لگائیں تو اللہ تعالیٰ نے جو بھی پھول پیدا کیے وہ بہت ہی خوبصورت پیدا کیے اور کھانے پینے کے لئے صرف پھول ہی نہیں پیدا کیے اس کے ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ پھولوں کی خوشبو تو آپ کو پسند ہے لیکن آپ کے کھانے کے لئے بھی پھل دے دی ہے بعض پھلوں کی خوشبو بھی بہت اچھی ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ نے پھول تو دیئے ہیں خوبصورتی کے لئے اس کے ساتھ ہمیں کھانے کے لئے بہت سارے رنگ برنگیں میوے پھل وغیرہ بھی دے دیئے